اہلِ جنت بلکل پاکیزہ دل والے ہوں گے آپس میں کوئی رنجش اور عداوت نہ ہوگی آج دنیا میں آدمی اپنے دل میں کسی کے لئے عداوت رکھتا ہے کسی کے لئے دشمنی رکھتا ہے کسی کے لئے کینا کپٹ رکھتا ہے ناظرین اکرام جنت میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی کوئی کسی کے لئے کوئی کینا کپٹ نہیں رکھے گا کوئی کسی کے لئے کوئی رنجش نہیں رکھے گا کوئی کسی کے لئے کوئی حسد اور جلن نہیں رکھے گا کیوں نہیں حسد جلن رکھیں گے کیوں نہیں عداوت رکھیں گے کیونکہ جو چاہیں گے ان کو مل رہا ہے کسی سے کوئی حسد رکھتا ہے کیونکہ اس کے نعمت نہیں ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ نعمت مل جائے وہاں تو جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا تو ان کے دل میں کوئی کینا کپڑ دشمنی کسی کے دل میں ہوگی نہیں جنتی سب پیار محبت کے ساتھ ہوں گے ایک دوسرے کے عزت و احترام کے ساتھ ہوں گے کوئی دل میں قدورت اور نفرت اور عداوت اور کینا کپڑ کی بات نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے شاتھ ممایا وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُورِمْ مُتَقَابِلِينَ سورة الحجر میں اللہ تعالیٰ نے سایت نمبر سیتالیس میں بیان فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے سینوں سے کینا کپٹ کو بالکل نکال دیں گے دنیا میں جو بھی کینا کپٹ کسی کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے اس کو بالکل نکال دیں گے ساف سترا کر دیں گے اور اس طریقے سے ان کو سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیں گے اور یہ ایک دوسرے کے سامنے ترتیب سے لگائے ہوئے تخت و پٹے کے لگا کر کے باتچیت کر رہے ہوں گے صرف وہاں مزہ ہے وہاں خوشی ہے اور وہاں ایک دوسرے کے لئے محبت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنا اور لذتیں اٹھانا یہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سینوں سے ان کے دلوں سے ہم کینا کپٹ کو کھنچ کر نکال دیں گے سب کو بھائی بھائی بنا دیں گے اور ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر کے تختوں پر جو ہٹک لگائے ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام اشارت مماتے ہیں لا اختلاف فیہم وَلَا تَبَاغُذَا قُلُوبُهُمْ قَلْبُ رَجْلٍ وَاحِدٍ ان کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا ان کے بیچ میں کوئی بغض اور نفرت اور عداوت اور دشمنی نہیں ہوگی سارے جنتیوں کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح سے ہوگا کسی کے لئے کسی کے تعلق سے کسی کے دل میں کوئی نفرت نہیں ہوگی لا اختلاف فیہم ان کے بیچ میں اختلاف نہیں ہوگا وَلَا تَبَاغُذَا نَا بُغْض ہوگا نَفرت ہوگی نہ دشمنی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا سب کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح سے ہوگی جیسا اس کا دل ویسا اس کا دل ایسا لگے گا کہ جیسے ایک ہی دل ہے سب کا دل ایک طرح سے بلکل صاف شفاف ہر چیز سے پاک ہش بشاش بشاش خوش و خورم ٹینشن اور غم سے بلکل پاک اور دور تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اخلاقہم على خلق رجل واحد امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چوتیس میں جیسے فرمایا ہے کہ ان کے اخلاق یہ ایک آدمی کے اخلاق کی طرف سے ہوں گا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے اچھے ہیں وہ برے ہیں اور یہ جو ہے سخت کلام کرتے ہیں یہ گالی گلو دیتے ہیں یہ سخصوص کہتے ہیں لانتان کرتے ہیں یہ حسد کرتے ہیں یہ جو ہے جیسے دنیا میں چیزیں ہیں نہیں سب کے اخلاق بالکل ایک طرح سے ہوں گے سب کا دل ایک طرح سے ہوگا کسی طریقے سے ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور کوئی بغض اور کینہ کپٹ اور کوئی دشمنی اور نفرت نہیں ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں